خطابت کی دوران آپ کے خطاب کی طوالت کتنی ہونی چاہیے آپ کی کیا رائے ہے آپ کا خطاب کتنا لمبا ہونا چاہیے چالیس منٹ اب ساری چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں ادھر سے انہوں نے کہا کہ تقریباً چالیس منٹ انہوں نے وہ اپنے پیڈٹ کے حساب سے بتایا اور میں نے آپ کو آج ہی بتایا تھا کہ شاید کل بتایا تھا کہ انسانی ذہن کی ارتکاز کی جو توجہ ہے وہ ایک موضوع کے اوپر زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس منٹ رہتی ہے بھٹکنے لگتی ہے پھر تھوڑی سی بریک چاہیے دوبارہ سے اسے مرتقز کرنے کے لیے اس حساب سے دیکھے تو انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا مفتی صاحب نے کہا کہ جو حاضرین یا سامعین ہیں ان کی برداشت بھی دیکھ لی جائے وہ کتنی برداشت کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ آخری لیمٹ تک پہنچیں اس سے کچھ نیچے انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ فریش رہیں آپ نے کہا موضوع کے حساب سے اب اگر تیس کے چالیس منٹ امپورٹنٹ ہوتے تو میں تو چار گھنٹے کا سیشن کروا رہا ہوں تو پھر میں تو ان حسولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اب اس میں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ موضوع کی دیمانڈ کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اب اگر چار گھنٹے بولنا ہے تو اس میں بریکس کپ نہیں دی جائیں اس میں اتنی ایکٹیوٹیز کیسے ڈالی جائیں ایسے کیا کام کروائے جائیں کہ آپ کے لئے چار گھنٹے گزارنا آسان ہو جائیں آج ہمارا چوتھا دن ہے تیسرا دن ہے شامونوں کا چوتھا ہوگا آج تیسرا دن ہے اور روزانہ ہم ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ اس میں تھک جاتے ہیں چھکنا چور ہو جاتے ہیں یا ٹھیک رہتے ہیں اس میں خاص ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں بریکس دی جاتی ہیں آپ لوگوں سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سیٹ چھوڑتے ہیں آتے ہیں اب دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ کا سیشن لمبا ہے تو آپ نے اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کرنی ہے اٹھائیں بٹھائیں بے شک نہ مگر ذہنی طور پر چند لمحوں کے لیے ان کی توجہ موضوع سے ہٹا کر کوئی اور بات کریں پھر دوبارہ موضوع پر لے کے آئیں تاکہ ان کے ذہن کو وہ بریک مل جائے کیونکہ چالیس منٹ مسلسل ایک ٹاپک پر بولنے سے ارتکاز کی قوت کم ہونے لگ جاتی ہے تو خطاب کی طوالت موضوع سامعین اور حالات کو دیکھ کر تحقی جاتی ہے کوئی اصول نہیں ہے بہت امپورٹنٹ غیر ضروری تقرار سے بچے آپ بیسے کتنے لوگوں نے فن تحریر سیکھا ہے مفتی صاحب کی ابھی کتاب بھی ریسنٹلی آئی ہے تو مجھے میرا خیال ہے کہ آج مل بھی جائے گی وہ یاد کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں تو تحریر کے جب حسن کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی تقرار لفظی سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہی بات کو بیان کرنا ہے چار دفعہ تو کم اس کے لیے الفاظ اور مثالیں مختلف اختیار کریں تقرار لفظی جو ہے وہ گفتگو کے حسن کو مار دیتی ہے تحریر کے حسن کو اگر تحریر کے حسن کو مار دیتی ہے ختم کر دیتی ہے تو کیا خیال ہے بولتے ہوئے اس کا اثر خراب نہیں کرتی ہوگی تو غیر ضروری تقرار سے بچیں اگر کسی چیز پر زور دینے کے لیے ضروری بھی ہو اس خیال کو بار بار بیان کرنا اس کے لیے الفاظ اور مثالوں کی سیلیکشن ہر مرتبہ مختلف کریں اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیس تو بالکل مست ہے جی اصول تنوہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ بتائیے تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی جدت تنوہ مختلف چیزیں یہ کتنی ضروری ہیں کون بتائے گا جی ایکسپلین کیجئے گا اور کیوں ضروری ہیں آپ کی پیچھے والے جی جی یکسانیت دلچسپی کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے ہمیں اپنے ساتھ باندھنے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اگر آپ کے ساتھ چار گھنٹے بولنا ہے آج تو میرے بس کتنا مواد ہونا چاہیے چار گھنٹے بولنا ہے جی کم از کم جو میں اصول بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم تیس فیصد مواد زائد لے کے جائیں اور وہ بول کے نہیں آنا سارا وہ آپ نے لے کے جانا ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے پتا لگے کہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی کہانیاں اس طرح کی روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں اب ساری کی ساری گفتیوں کو کر میری انہی باتوں کے گرد ہو جو آپ نے سنی ہوئی ہیں تو کیا میرا آنا کی میں نہیں رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو میں تیاری کر کے آیا ہوں پتا لگے کہ وہ تیاری آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی مجموعی کلاس کے مزاج سے اب اگر میں وہ باتیں پھر بھی کہہ کے چلا جاؤں کہ میرے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں تو میں تاثر اچھا چھوڑ کے جاؤں گا کہ برا یہاں ساتھی بنا کے جاؤں گا کہ حریف بنا کے جاؤں گا اس لیے کم از کم تیس فیصد مواد زیادہ ہو اگر چار گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں تو پانچ سے چھ گھنٹے کا مواد ہو تاکہ آپ حاضرین کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کی استعداد اور ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مواد میں کمی بیشی کر سکیں ندیم رشید صاحب اگر بیٹھے ہیں تو میں ایک منٹ کے لیے آپ آپ اپنے طور پر اظہار ہے آپ سب کو جانتے ہیں آپ نے چار یا پانچ ایسے احباب سیلیکٹ کر لیں اب اسادزہ ہو علماء ہو طلب ہر طبقے کے جو ویڈیو کی شکل میں دو سے تین منٹ کا فیڈبیک ریکارڈ کروائیں کہ سیشن سے انہوں نے کیا سیکھا کیا ہوا اور ہمیں ان کی وہ بھی پتہ لگ جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور مجھے وہ فیڈبیک بھی مل جائے گا تو پانچ سا تیسے لیکٹ کر لیں ابھی ہم اس کا ٹائم بینے دے دیں گے وہ آپ نے بتا بھی دیں تاکہ وہ اپنے ذہن کو اس کی مطابق ترتیب دے لیں انہیں پیغام بیج دیں کہ یہ لوگ ہیں وہ